مندے پرسوک تمام گھر کے برامدہ میں بیٹھے تھے جانے کی تیاری ادھوری چھوڑ کر تریلوک کدہ سریسی تھاکر کے سمی پہنچے پہنچتے ہی سریسی تھاکر تریلوک کناتھ دا کو ایک دو دن کے بعد پھرید پور جانے کے لیے بولے دونوں لوگ جانے کا ٹکٹ پہلے سے ہی کٹا چکے تھے اس لیے اسٹینڈ پر بس انتجار کر کے چلی گئی آسچر کی بات تھی اسی دن سندھیا کے سمیں سریسی تھاکر تریلوک کدہ ایوم باکچی دا کو بلوائے ایوم ترند فرید پور جانے کا عادیش دیئے دونوں سمیں برباد کیے بھی نہ پاؤنا سے اس سوردی جانے کے لیے بس پکڑنے نکل پڑے اس سوردی اسٹیشن پہنچنے پر پتا چلا صبح والی ٹرین جس سے بھی جانے والے تھے ایک مالگاڑی کے ساتھ درگھٹنا گرست ہو گئی ہے انیک لوگ مارے گئے ہیں ایوم کئی لوگ غائل ہو گئے ہیں یہ بات جان کر تریلوک کدہ ایوم باکچی دا کو سمجھ میں آیا کہ سریسی تھاکر ان کو کیوں سبح جانے کے لیے روکے تھے جائے گروہ سریسی تھاکر سے